بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف پیشنگوئی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میری کیا رائق ہے اس ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا خلیج چائم پر یہ نیوز ہیار ہوئی تھی کہ یو اے نے چار ممالک کے لیے فلائٹس بند کر دی اور مزید کچھ رولز سخت کر دیئے ہیں تو جن ممالک کے لیے فلائٹس بند کی گئی تھی ان میں آج کینیا تنازینیا ایتھوپیا اور نائجیریا جن پر پابندی آج پچیس دسمبر سب سٹھے ساتھ بجے کے بعد پابندی آئیت کر دی گئی تھی تو اب پاکستان کو اس حوالے سے کیا خطرہ کیا آنے والے دنوں کے اندر ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد پاکستان پر کوئی ایسا چانس ہے کہ پاکستان کے لیے بھی فلائٹس کی پابندیاں لگ سکتی ہیں تو جی میرے بھائی دیکھیں فلائٹس کی پابندی ان ممالک کے لیے آئیت کی گئی ہے جہاں پر کرونا کیسز میں یا اومی کرونا کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر نہ ہی کرونا کیسز زیادہ ہیں اور اومی کرونا کے گینے چونے کچھ کیس سامنے آئے ہیں اس وقت جو پاکستان میں ڈیلی بیسز پر کرونا کیسز آ رہے ہیں وہ یو ای کے مقابلے میں تین گناہ کم ہیں یو ای میں اس وقت کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں کرونا کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں اور فلائٹس کی پابندی یو ای اس وقت لگا سکتا ہے جب کوئی ویلڈ ریزن ہو تو فیلان پاکستان میں ایسے کوئی امکانات نہیں ہے جو یوٹیوبر آپ کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں وہ جسٹ ٹریول ایجنٹ کی ہیں ٹریول ایجنٹ کے علاوہ باقی کوئی ایسی نیوز شیئر نہیں کر رہا بیسیکلی اس وقت جو پرائیسز کے ائر لائن کی جو ٹکٹس کے ہیں وہ کافی مہنگے سیل ہو رہے ہیں تو اس وقت وہ ٹریول ایجنٹس آپ کو یہ مدو کر رہے ہیں کہ آپ آ کر ٹکٹ لیں تاکہ مہنگا ٹکٹ آپ لیں گے تو ان کا پرافٹ مارجن زیادہ ہوگا اور پھر وہ آپ کو جب یو اے ای میں بیجیں گے تو وہ زیادہ ایرنی کر سکیں گے تو میرے بھائی ابھی تک ایسی کوئی افیشن نیوز نہیں ہے یو اے ای کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کبھی بھی پاکستان انڈیا اور باقی ممالک پر پابندی لگا دے لیکن فیلان پاکستان پر ایسے کوئی امکانات نہیں ہیں وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں ایسی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوئی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ سچائی کے ساتھ آر نیوز شیئر کرنا ہمارا فرض ہے ملتے ہیں نیو ویڈیو کے اندر اپنا بہت خیار رکھے گا لائنگی بان پاکستان زندہ بار